اسلام علیکم بیوز میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین آلو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج 23 فروری 24 اور جمعہ کا دن ہے صبح کے آٹھ باجرے ہیں اور شدید تھنڈ میں میں آج پہنچا ہوں چوہا کڑیالا ریلوے سٹیشن پہ بائیک پہ آیا ہوں اس وجہ سے میں نے کہا کہ تھنڈ ہے تو بائیک پہ باقی تھنڈ تھی تو آج میں یہاں پہ ٹرینز کو کبر کروں گا دن کی روشنی میں جتنی ہو سکی تو فیلال تو ابھی 46 کے لیے سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں جیل ہم آ چکی ہے وہ اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد سٹیشن بغیرہ بھی اس کی بیلڈنگ بھی دکھائیں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت اور بتائیں گے یہ جی پی آچے کا دھوان نظر آ رہا ہے اور بلکل لائٹس بھی وزیبل ہو جگی ہیں پی آچے ٹونٹی ایڈ تھری ڈیبل ٹو اس کو لیڈ کر رہا ہے 46 ڈاؤن پاکسان ایکسپریس جوہ کھڑیالا ریلو سٹیشن سے مینلین تھوڑ پاس کر رہی ہے بلکل رائٹ ٹائم ہے اس پہ آج فیصلہ بار شیٹ کے دی گریٹ ندیم حسنل صاحب اور اسسسٹینٹ حفظ علی محمد اسمان صاحب مغیرہ کر رہے ہیں ریبل فلی سے فیصلہ بار تک موسیقی چوہ کھڑیالا ریبل سٹیشن کی مین امارت کلومیٹر مائل سٹون ہے 1377.87 کلومیٹر اور ہائی اباو سی لیول 871.30 اور یہ سٹیشن کی اپ سائیڈ ریبل پنڈی پشابر جانے کے لئے اور یہ جی ڈاؤن سائیڈ لاہور کراچی کے لئے میل لائن کے لئے دو لوب لائن ہے اس کی جو کہ کراچنگ کے لئے یوز ہوتی ہیں سٹاپ وغیرہ تو کسی بھی گاڑی کا نہیں ہے یہاں پہ کافی خوبصورت اور ویل مینٹین کیا ہوئے سٹیشن کو چھوڑ سا بھگیچہ اور ہرد گرد درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں پبی کی پہاڑیوں کے درمیان یہ چھوڑ سا سٹیشن ہے لین جی اس وقت ناؤں باج رہے ہیں اور میل لائن کے سگنل ڈاؤن ہوئے ہیں 102 ڈاؤن کے لئے اور ابھی بالکل رائی ٹائم ہے وہ بھی اور یہاں سے میل لائن تھرو پاس کرے گی لین جی اس وقت ناؤں پچ کے 12 منٹ ہو رہے ہیں اور 102 ڈاؤن سبق رفتار ایکسپریس چوہہ کڑیالہ ریلوے سٹیشن سے میل لائن تھرو پاس کر رہی ہے بالکل رائی ٹائم ہے جی جو ٹوینٹی فور فائف سکس ٹو اس کو لیڈ کر رہا ہے کافی اچھی رفتار سے یہاں سے پاس ہوگی کافی اچھی رفتار تھی اور سگنر ریز ہو چکا جی اور اس کے بعد 101 ڈاؤن سبق رفتار ایکسپریس یہاں سے پاس ہوگی وہ بھی لالا موسا آ چکی ہے یہ جی 101 ڈاؤن کے لئے سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں میل لائن کے اس وقت جی 95 منٹ ہو رہے ہیں تقریباً 9 منٹ لیٹ ہے 101 ڈاؤن سبق رفتار ایکسپریس لالا موسا سے چل کے چک پرانہ اس کا 102 کے ساتھ کراس ہوا ہے اور اب جیلم کے لئے یہاں سے چوہ کڑیالہ ریلوے سیشن سے ملنا ہے تھرو پاس کر رہی ہے آج اس کو لیڈ کر رہا ہے جی ایو ٹوانٹی فور ڈابل فائف فور کافی خوبصورت کرو ہے اس ٹیشن کے آپین ڈاؤن سائیڈ دونوں طرف کرو ہیں بڑا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے روی دونوں طرف کرoup gestیم جیلس جیل possibly اس وقت دس بجھ رہے ہیں اور ایک پی اچھا ٹونٹی ایٹھری ون نائن دو آئل ٹینکر کو لے کے رابلپنڈی کی طرف جا رہا ہے اچانکہ سگنل ڈاؤن ہوئے ہیں میں نے کہا کوئی ٹائم تو نہیں تھا بارال دو اپنے ٹینکر کو لے کے جا رہا ہے ایٹھری ون نائن اگر اس کو کسی کا نام پتا ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے گا یہ جی ایٹ ڈاؤن تیز گام کے لئے کے سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں مین لائن کے یہ جی اس وقت دس بجھ کے بائیس منٹ ہو رہے ہیں اور جی جی ٹونٹی فور فائی سکس ایٹ کی قیادت میں ایٹ ڈاؤن تیز گام چوہ کڑیالہ ریلویس ٹیشن سے مین لائن تھرو پاس کر رہی ہے آلماسٹ رائٹ ٹائم ہی ہے آج کل تیز گام کا لنک چینج کیا ہو ہے زیڈ سیو کی جگہ جی جو ٹونٹی آج کل اس کو لیڈ کر رہے ہیں چینج کیا پاس کریں آپ ہمیں ٹھلٹین اپ ہوام ایکسپریس میں بھی یہاں سے پاس کریں یہ جی اس وقت گیارہ بچ کے ستائیس منٹ ہو رہے ہیں اور سامنے سے آ رہی ہے چھلٹین آپ عوام ایکسپریس بلکل رائٹ ٹائم ہے آج ایک منٹ بھی ڈیلے نہیں ہے بڑی اچھی آج یہ گاڑی آئی ہے کراچی سے چل کے رابط پنڈی پشاور کے درمیان یہ چلتی ہے اور مین لائن تھرو پاس کر رہی ہے چوہا کھڑیالہ ریلوے سٹیشن سے آج اس کو لیڈ کر رہا ہے جی جی ٹوینٹی فور فائیو سکس فور بہت ہی خوبصورت کرو ہے یہ اس کے علاوہ کالوال ریلوے سٹیشن کے بھی کرو کافی مشہور ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے تھوڑا سا دن لمبا ہو لے موسیقی 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 یہ جس وقت بارہ بج کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور میں نے لوپ لائن کا سگنل ڈاؤن دیکھا ہے تو میں نے کہا چاہید مال گھاڑی کوئی آرہی ہوگی تو یہ جس اب سے بڑی مال گھاڑی آرہی ہے ڈاؤن کی موٹر ٹرالی یہ آج میرے ساتھ پرینک ہو گیا بہرحال 11 اپ کے ساتھ کا کراس ہونا تھا یہاں پہ اس وجہ سے ان کو کڑیالہ روک ہے لوپ لائن پہ آرہی ہیں یہ جی بارہ بج کے 36 منٹ ہو رہے ہیں اور سامنے سے آرہی ہے جی 11 اپ ہزارہ ایکسپریس آلموست چالیس منٹ لیٹ ہے اور ملین تھرو پاس کاری ہے چوہ کڑیالہ ریلوے سٹیشن سے اس کو آج لیٹ کار رہا ہے بی آچہ ٹونٹی ڈیٹھ تھری ون سکس لیٹھ تھری اس وقت جی ایک بج کے سینتیس منٹ ہو رہے ہیں اور سامنے سے آ رہی ہے جی فورٹی فائی و پاکستان ایکسپریس پی آج ہے ٹونٹی ایڑ تھری ون فائی و آج اس کو لیڈ کر رہا ہے فیصلہ باد سے راول پیٹی تک تقریباً آلماس سے رائی ٹائم ہی ہے اور ابھی جمعہ کی وجہ سے میری تھرڈی نائن اور فورٹی میس ہو گئی ہے بارال جمعہ پہلے تھا بارال جمعہ پہلے تھے جمعہ پہلے تھے جمعہ پہلے تھے ہماری ملتے ہیں یہاں سے چوہہ کڑیالا سے مین لینے تھرو پاس کر رہی ہے آئی ٹھنک جیل ہم اس کی ڈیسٹینیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈاؤن موٹر ٹرالی نے بھی اپنا ڈپارچر کر لیا جیل چوہ کڑیالا سے سگنل ڈاؤن ہو گیا ہے اور کانٹا لوپ سے مین پہ اٹیچ ہو چکا ہے دوستو اس وقت دو بج کے ستامن مینٹ ہو رہے ہیں اور 47 اپ رحمان بابا ایکسپریس چوہہ کڑیالا ریلوے سیشن سے مین لینے تھرو پاس کر رہی ہے آج آلموست تین گھنٹے چالیس منٹ لیٹ ہے اور پی اچھ ٹونٹی ایٹھری زیرو ٹو اس کو لیڈ کر رہے ہیں کافی زبط اس افتار سے پاس ہو رہی ہے اس وقت تین بج کے اننیس منٹ ہو رہے ہیں اور 47 اپ رحمان بابا ایکسپریس کے گزرنے کے بعد چوہہ کڑیالا ریلوے سیشن سے مین لینے تھرو پاس کر رہی ہے آج آلموست آدھا گھنٹہ لیٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں 48 بھی یہیں پہ کور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ سکس ٹون بھی کور ہو جائے یہ اس وقت چار بج کے ترتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور دس منٹ ڈیلے ہونے کے بعد 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس پی اچھے ٹونٹی ایٹھری زیرو نائن کی قیادت میں چوہہ کڑیالا ریلو سیشن سے مین لینے تھرو پاس کر رہی ہے ہٹا چیز آبادس ناچھپ کرتے ہوئے اپنی چمنی سے دھوان چھوڑتے ہوئے موسیقی موسیقی میں فورٹی ایٹ کے بعد انشاءاللہ سکس ڈاؤن کو بھی میں یہیں پہ کیپسل کروں گا اور اس کے بعد اس کو کلوز کریں گے اب روشنی تھوڑی سی کام ہونے لگ پڑی ہے واپس بھی جانا ہے سفر زیادہ ہے تو سکس ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ واپس ہی اس وقت یہ پانچ پچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور سکس ڈاؤن گرین لائن چار سے پانچ منٹ ڈیلے ہونے کے بعد چوہہ کڑیالا ریلو سیشن سے مین لائن تھرو پاس کر رہی ہے اس کو آج لیڈ کر رہا ہے جی جو ٹونٹی فور ڈابل فائف تھری زبردست افتار کے ساتھ گزری ہے زبردست ٹریک ساؤنڈ ہے اس کا سموتھ بلکل اور بس یہ آخری گاڑی تھی لین جی سکس ڈاؤن میری آج کی آخری گاڑی تھی اور اس کو میں نے کور کر لیا اور اب انشاءاللہ اگلے جو میں اگلی نئی ویڈیو میں نئے سٹیشن پر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ